موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان إلى یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المصابیح جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم نے اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کی ہے کہ حدیث کی اس مشہور کتاب کا ترتیب کے ساتھ متعلق اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ اور نچوڑا آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ معلومات ہو سکیں کیونکہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روز مرہ کی زندگی چاہے عام کام ہو یا خاص ہر معاملے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دے سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا ذریعہ یہ احادیث کی کتابیں ہیں اس کے لیے ہم نے مشہور زمانہ کتاب مشکات کا انتخاب کیا جسے اللہ تعالیٰ نے بہت قبول عام بخشا ہے دنیا بھر میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اس کے مختلف ابواب ہیں اور گزشتہ ہم نے درس میں علم کے متعلق بہت ساری باتیں بتائی تھی کہ علم کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے اور دنیا میں ترقی کرنے کے لیے بھی علم نالیج اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے اس میں ہمیں توجہ دینی چاہیے اسی عنوان کے تحت مشکات میں کچھ احادیث ذکر کی گئی ہیں جن میں سے چند ایک کا تذکرہ ہو چکا اور باقی جو رہ گئیں کچھ باتیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسانی ضروریات وہ ہمیشہ بدلتے رہتی ہیں اور ان بدلتے ہوئے حالات میں کیا دین ہم سب کا ساتھ دے سکتا ہے اس کا جواب بالکل یقیناً دے سکتا ہے اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ کے بعد کوئی شریعت بھی نہیں آئے گی تو جو شریعت آپ پر نازل ہو چکی وہ قیامت تک کے لیے ہے اگر اس میں کوئی کمی ہو اور وہ آنے والی تبدیلی اور حالات کے بدلنے کے ساتھ اس میں کوئی کمی ہو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر کسی اور نبی کی ضرورت ہے جو آ کر اس کمی کو پورا کرے ایسی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے دین مکمل بنایا اور ہر زمانے کے جو بھی حالات ہوں شریعت کے اندر اتنی گنجائش ہے اتنی فلیکسیبلیٹی ہے کہ ہر دور کے ہر جگہ کے رہنے والے لوگ بڑے اتمنان کے ساتھ شریعت پر عمل کر سکتے ہیں اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں اگر کبھی کوئی کمی بیشی لوگوں نے کی تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور قانون ہے وہ بہت غور طلب ہے اس وقت اور وہ یہ ہے کہ اس کمی بیشی کو جو انسانوں کی طرف سے پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں میں ایسے علماء ایسے اسکالرز کو پیدا فرمایا جو اس کمی کو اس زیادتی کو بیجا تعویلات کو باطل تحریفات کا قلعہ کما کرنے کے لیے تیار ہیں مشکات کہ اسی چیپٹر میں ایک حدیث ذکر کی گئی ان اللہ عز و جل یبعث لہذی الامة عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِعَتِ سَنَتٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ابو دعوت کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سو سال کے بعد اس امت میں ایسے افراد کو پیدا فرماتا ہے جو اس کے لیے دین کی تشدید کریں یعنی رینیول اور رینیول کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں آگئی جو لوگوں نے داخل کی ہو تو فوری طور پر اس کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے جیسے بہت سارے فرقے بہت سارے گروپ ایسے ہیں جو اپنی منمانی تفسیر منمانی تعویلات قرآن و سنت میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ قرآن و سنت کو اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے اور اس طرح کی جو بھی کوششیں کی جائیں فوری اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اگر آپ ترتیب کے ساتھ دیکھتے جائیں اسلام کی شروع کی تاریخ سے لے کر آج تک تو آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جنہوں نے تفسیر کے اندر گران قدر خدمات انجام دیں حدیث کے اندر بہت نمائی کام انہوں نے کیے فقہ کے اندر لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کا جائزہ لیتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی انہوں نے کوشش کی اللہ تعالیٰ ایسے بہت سالے لوگوں کو مختلف عقات میں پیدا فرمایا تو اس حدیث میں کہا گیا ہر سو سال بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اس کے اندر تجدید کا کام کرتے ہیں قرآن و سنت کے فریم کو اس کے قواعد اور زوابط کو سامنے رکھ کر جو اس کے اندر باطل خیالات اور نظریات لوگ داخل کر رہے ہیں اس کو چھاٹ کر الگ کر دیں جیسے بطور مثال کہ ہر شعبے میں ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ پر ملیں گے تو حدیث کے اندر قرآن قدر خدمات ہر زمانے میں لوگوں نے کی ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اس دور کے ایک مایاناز عالم دین علامہ شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کچھ ایسا تارنامہ انجام دیا کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ سے تخریج یعنی حدیث کی اقسام حدیث کی ریسرچ اور حدیث کے اندر جو قوائد اور زوابط کے مطابق جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں جو نمائیہ کارنامہ انجام دیا کہ صحیح حدیث اور ضعیف ان کو الگ الگ کیا تاکہ لوگوں میں کوئی کنفیوزن باقی نہ رہے اسی طرح سے تخریج کے بارے میں یعنی لوگ عموماً پہلے یہ کوئی بھی کتاب کا حوالہ دے دیا کرتے تھے اور اکثر لوگوں کو کی وجہ سے لوگوں میں شعور پیدا ہوا اس دور میں بجا طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے ایسا شعور پیدا ہوا کہ مشرق و مغرب میں اب لوگوں میں یہ شوق پایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ حدیث رسول کا حوالہ دیں گے فوری لوگ چوکنہ ہو جائیں گے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ واقعی یہ حدیث ہے بھی یا نہیں اور اگر ہے تو اس کا مزدر کیا ہے کہاں سے اس کو آپ نے لیا ہے اور اس کا درجہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ اور اس میں جہاں اور سابقہ میں کام کرنے والے محدثین کرام کی خدمات رہی ہیں اس دور میں میں نے بطور مثال کے ایک نام پیش کیا کہ شیخ محترم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں میں تحریکوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں پائی جانے والی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے لوگ افکار و نظریات میں جو خیالات لوگوں نے اپنی طرف سے مختلف طرح سے گھرنے کی کوشش کی ان کی تجدید ان کی اصلاح کرنے والے ہر جگہ آپ کو ملیں گے اور ایسے جو لوگ ہیں جو اصلاحی کام کرتے ہیں انہیں بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہ ان کو اپنے آرام سے قبول کرتے ہیں نہ بیگانے ان کو تسلیم کرتے ہیں مگر بے لوس یہ لوگ اللہ تعالی کی خدمت اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے جذبے سے یہ کام کیے جاتے ہیں تو ہر جگہ اور مختلف شعبہائے زندگی میں اس طرح کے کام کرنے والے آپ کو بڑی طویل ان کی فیرس ملتی جائے گی پھر اس کے بعد ایک بہت ہی اہم حدیث امید ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس زندگی کو آخرت کے بنانے اور سمارنے کے لیے استعمال کریں اور آخرت میں کام آنے والے جو ایسے آمال ہیں جس کا فائدہ آخرت میں ہمیں مل سکے وہ کام کریں اور وہ کون سے کام ہیں جو مرنے کے بعد ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتے ہیں یعنی ایک ایسا انویسمنٹ ایسی سرمایہ کاری جو ادھر آنکھ لگی دوسری زندگی میں ہم پہنچے ادھر وہ جو ہے اس کا نفع ملنا شروع ہو جائے وہ کونسا ہے زندگی کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے آخرت وہاں کام آنے والی نیکیاں دیکھئے اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کا کنکشن ختم ہو جاتا ہے اب نہ کوئی فائدہ پہنچائی گی چیز اس کو اور نہ کوئی چیز نقصان پہنچائے گی مر گیا اور اس کا تعلق ختم ہو گیا مگر کچھ ایسے کام ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں اس کا اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے اور یہاں تین چیزوں کا خاص طور پر جو ذکر کیا گیا یہ وہ کام ہیں جو مرنے کے بعد بھی نفع بخش ثابت ہوتے ہیں کیا ہیں وہ صدقت جاریہ چاریٹیبل کام ایسا کام جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے رفاہی کام جیسے کہیں آپ نے مسجد بنا دی روئے زمین پر جب تک وہ مسجد باقی رہے گی بنانے والا زندہ رہے یا مر جائے ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا اگر اس مسجد سے ایک آدمی بھی فائدہ اٹھانے والا ہوگا تو برابر اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا صدقے جاریہ نفع بخش سودہ ہے اس کے لیے کتنی ایسی مساجد ہیں جن کے بنانے والے دنیا میں نہیں ہیں مگر لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سوچئے انہیں اس کا کتنا ثواب مل رہا ہوگا اسی طرح سے ایک اور بات جو فرمائی گئی او علم ینتفع بھی ایسا علم چونکہ یہ مشکات میں کتاب العلم چل رہا ہے اس مناسبت سے یہ حدیث ایسا علم جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی ایسی کتابیں ہیں قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے اور دینی مسائل یا اسی طرح سے مارڈن ایڈوکیشن وغیرہ کے متعلق جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ نفع بخش علم ہے اور یقیناً یہ کتاب لکھنے والوں کو اس کا پورا پورا ثواب مل رہا ہوگا یا اگر آپ کتاب نہیں لکھ سکتے اللہ تعالیٰ کا دین ایسا ہے کہ اس میں ہر آدمی کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے جس سے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بہت بڑے عالم و فاضل نہیں مگر پھر بھی آپ اس کیٹیگری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ نے کتاب نہیں لکھی مگر کتاب چھاپنے پہ ہیں کتاب کے ڈسٹریبیوٹ کرنے میں کتاب کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ نے مدد کی آپ کو بھی پورا ثواب ہے اس کا اگر آپ کسی کو گفت دینے کے لیے دعاوں کی کتاب دعائیں مثل چھوٹی سی کتاب وہ اگر کسی کو بتور تحفے کے آپ دیتے ہیں معلوم ہے اس کا کتنا نفع ہے بے شک کتاب کی قیمت برابر ثواب سے حصہ ملتا رہے گا دیکھا آپ نے چھوٹا سا خرچ مگر نیکی کتنی بڑی ثواب اس کا کتنا عظیم ہے اس کے لیے اسی طرح سے آپ کو سور فاتحہ یاد ہے آپ اپنے بچے کو سور فاتحہ سکھا دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یا قل اللہ وحد کتنی دیر لگتی ہے اس کو سکھانے میں لیکن یہ ایسا علم ہے کہ وہ لڑکا زندگی میں جتنی مرتبہ قرآن کی صورت کی تلاوت کرے سکھانے والے کو بھی برابر ثواب ملتا رہے گا ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے آپ چلے جائیے لائبریری میں کتب خانے میں سہکڑوں ایسی کتابیں ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اگرچہ کہ اس کے لکھنے والے آثرز اس وقت نہیں ہیں مصنفین دنیا سے جا چکے مگر لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور جب تک فائدہ ہوگا سواب کا سلسلہ بھی ان کے لئے جاری رہے گا اور تیسری چیز ایسی اولاد نیک صالح اولاد جو دعا کر سکے یعنی والدین کے مرنے کے بعد بھی اولاد کی نیکیاں والدین کی درجات کی بلندی کا سبب بنتے جاتی ہیں آپ نیکی کر رہے ہیں آپ کے گزرے ہوئے ماں باپ کو اس کا سواب مل رہا ہے آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی اس دعا کو آپ کے والدین کے حق میں بہت جلدی قبول فرمائے گا یہ صحیح مسلم کی حدیث پر آپ غور فرمائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کی نشاندہی فرمائی جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے باعیس سواب اور باعیس سعادت ثابت ہو سکتے ہیں کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اپنے نام عامال کو ان نیکیوں سے بھریں ایسی سرمایہ کاری کریں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ مند ہو دینی مدارس میں آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے طلبہ جو دوران طالب علمی بہت غریب تھے کسمہ پرسی کی ان کی زندگی اس کا ثواب یقیناً اس نیک دل آدمی کو بھی مل رہا ہوگا جس نے ان کی تعلیم کا انتظام کیا تو بظاہر دیکھنے میں کم خرچ والی یہ چیز مگر نفع بخش علم اس عالم دین حافظ قرآن قاری قرآن جتنی مرتبہ بھی وہ دین کا کوئی نام لے گا کام کرے گا قرآن مجید کی تلاوت کرے گا برابر وہ سبب بننے والے اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ علم کے لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے سستی علم کے مسئلے میں ناقابل قبول اس لیے کہ وہ دین جس کی پہلی وہی پڑھنے سیکھنے سکھانے کے بارے میں ہے تو کیا اس کا ماننے والا اس میں غفلت برست سکتا ہے علم چاہے جہاں سے ملے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے اور علم حاصل کرنے کے راستے میں جو قدم اس کے اٹھیں گے وہ اس کے نام اعمال کو وزنی بناتے جائیں دیکھئے حدیث میں کہا گیا اللہ تعالی بھی اس وقت تک مدد بندے کی کرتا ہے جب تک کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہوں اور صحیح مسلم کی یہ حدیث کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے جتنا راستہ چلے گا جو مسافت وہ طے کرے گا اس کے قدم پر عجر و ثواب ملتا جائے گا نیکیوں سے بھرا ہوا اس کا یہ سفر ہے ایک قدم کے عوض میں اس کو ثواب مل رہا ہے کیوں آپ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہے کوئی دنیا میں اسلام کے علاوہ ایسا مذہب جو علم حاصل کرنے پر اتنی حوصلہ افضائی کرے کہ ایک قدم پر آپ کو ثواب مل رہا ہے اور اس کے علاوہ ترمیزی کی حدیث جس کے اندر بتایا گیا کہ جو علم حاصل کرے خاص طور پر دین کا اس کے لیے کتنا ثواب رکھا گیا کتنی اس کے لیے برکت رکھی گئی ہے علم حاصل کرنے والے کا مقام اتنا اونچا اس کی فضیلت اور مرتبہ اتنا زیادہ ایک عبادت گزار کے مقابلے میں یعنی عالم اور عابد ایک ایسا آدمی جو رات بھر جاک کر عبادت کر رہا ہے نوافل کا احتمام عابد بلا شک و شبہ وہ بھی کار خیر ہے سواب مل رہا ہے اس کو مگر عالم دین کا رتبہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اتنا فرق ہے کہ جیسے چودمی کا چاند یعنی عالم کا رتبہ اتنا اونچا رکھا گیا لیکن وہ عالم جو دین کو سمجھے اور اس کے تقاضوں پر فٹ اترے عمل کرنے والا ہو اس کے لیے یہ رتبہ بتایا گیا اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں پہنچے حضرت ابو عیوب انساری کو جب معلوم ہوا تو وہ مصر تشریف لے گئے ایک حدیث لینے کے لیے حضرت جابر رضی اللہ انہو شام کا سفر کیا انہوں نے حدیث لینے کے لیے اس کے بعد تو محدثین نے جو بھی کارنام انجام دی تو علم حاصل کرنے کے لیے اتھنے والے قدم یہ باعث حجر و ثواب اور قابل مبارک باد ہیں اور پھر اس کے بعد ایک اور بات جو رسول اللہ نے اسی سلسلے میں فرمائی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ علم حاصل کرتے ہوئے معتبر علماء دین کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آنے والے طلبہ ان کا استقبال کیجئے خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیجئے ان کا اننا ناس لکم تبعون و ان رجال یعتون من اختار الارض یتفقہون فی الدین کہ لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے دین سیکھنے کے لئے دور دراز کا سفر کر کر آئیں گے تاکہ تفقو فی الدین دین کی سمجھ حاصل کر سکیں تو کیا کرو تم جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا حسن سلوک سے پیش آنا کیونکہ وہ بے لوس لوگ ہیں وہ اس لئے سفر کر آئیں گے تاکہ دین تم سے سیکھیں ترمیزی کی حدیث اور پھر مومن کا معاملہ تو کچھ ایسا ہے کہ وہ علم سے کبھی سہراب نہیں ہوگا یعنی ایک عالم دین یہ نہیں کہہ سکتا یا ایک آدمی جو بہت ایجوکیٹڈ ہے وہ یہ نہیں سیکھے گا اس کا شوق اور بڑھتا جائے گا اس کی خواہش میں اضافہ ہوتا جائے گا اور وہ چاہے گا کچھ اور پڑھ لوں میں کچھ اور سیکھ لوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتحہ الجنہ ترمیزی کی حدیث ہے اور پھر یہ موت اس کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بن رہی ہے کیونکہ وہ علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے گیا سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا یہ اس کا مشن بن گیا تو اس کی وجہ سے جنت اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے اور جنت میں درجات اس کے لیے بہت اونچے رکھے گئے لیکن جہاں علم کی بات بتائی گئی وہاں ایک وارننگ بھی دی گئی اور وہ کیا ہے صحیح سچا علم آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گا اور جہالت کا دور دورہ ہوگا پھر سے خجیب بات ہے ذرا غور فرمائیے اس وقت دنیا کے اندر کتابوں کی کمی نہیں چھاپا خان پریس کی کمی نہیں ہے میڈیا کا دور دورہ ہے مگر سچا صحیح علم رکھنے والے سقہ اور معتبر علماء کرام جو شریعت کو سمجھتے ہوں حالات حاضرہ سے باخبر ہوں جو شریعت کو سمجھتے ہوں کنٹمپرری اشیوز میں وہ صاحب رائے ہوں ایسوں کی کمی ہے اتنی کمی ہے لگتا ہے کہ شاید نہ ہو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ اللہ لَا يَقْبِزُ الْعِلْم اِنْتَزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَاد ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی علم کا شاٹے جیسے کہ کتابیں ختم کر دے گا نہیں یا مدرسوں کو مٹا دے گا ایسا نہیں لیکن کیا ہوگا وَلَاكِن يَقْبِزُ الْعِلْم بِقَبَزِ الْعُلَمَاء ایسا ہوگا کہ موتبر سقا ایسے علماء کا شاٹیج ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں سچے اسکالرز خودساختہ اسکالرز تو بہت بن سکتے ہیں سچے اور موتبر علماء نہیں ہوں گے تو پھر لوگ جاہل اور نادانوں کو اپنا رہنما بنا بیٹھیں گے یعنی جاہلوں کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہو جائے گی جو علم سے کورے ہوں گے نہ بلد ہوں گے نہ آشنا ہوں گے اور پھر کیا ہوگا اس پر تماشا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُوا وَأَذَلُوا ان سے پوچھا جائے گا دین کے بارے میں معلومات ہوں گی نہیں مگر فتوہ دینے میں آگے بڑھیں گے جلدی جلدی فتوہ دینے کی کوشش کریں گے جہالت کی باوجود فتوہ دینے میں آگے بڑھیں گے صحیح بخاری اور مسلم میں کہا جا رہا ہے فَضَلُوا وَأَذَلُوا وہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اس لیے جو امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انظرو عم من تأخذون دینکم کہ دین کس سے تم لے رہے ہو میک شور کرو پہلے کہاں سے علم حاصل کر رہے ہو کونسا ذریعہ ہے کیا وہ مطبر عالم دین ہے کیا وہ سقہ عالم دین ہے کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ دین کو سمجھے اور آپ کی رہنمائی کرے القاب کے لکھ لینے سے کوئی آدمی عالم نہیں بن جاتا اس کالر نہیں بن جاتا بلکہ اس کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے مطبر علماء سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے ورنہ کیا ہوگا جیسے اس حدیث کے اندر وارننگ دی گئی کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنمائی بنائیں گے دینی مسائل میں ان کی طرف رجوع کریں گے اور وہ خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے تو اس لیے کسی سے پوچھنے سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ اس کا اپنا علم کتنا ہے وہ کتنا دین کو سمجھ رہا ہے حالات کے تخاظوں سے کتنا واقف ہے کیونکہ جو دین کو سمجھے حالات کو سمجھے وہ صحیح رہنمائی بھی کر سکتا ہے علم کے متعلق اس چیپٹر میں اور بھی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں لیکن چونکہ یہاں ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے تو انتظار کیجئے ہمارے اگلے لیکچر کا انشاءاللہ ہوتا اللہ کیونکہ یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے اور اس کے ذریعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو کس حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا انتظار کیجئے آئندہ پروگرام کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ